بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑے بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے اور کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنی چچا کو ڈھوننے لگا پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے آخر کار ان قلعے والوں پر تحمن لگا کر ان سے دیت کا روپیہ بھی طلب کرنے لگا انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بلکل انکار کیا لیکن یہ اپنی زد پر آڑ گیا یہاں تک کہ اپنی ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا یہ لوگ آجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ شخص خام خواہ ہم پر ایک قتل کی تحمت لگا رہا ہے حالانکہ ہم اس سے بریت ذمہ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے وہی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو زباہ کریں انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کی زباہ کا حکم دے رہے ہیں کیا آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آعوذ باللہ مزاک جاہلوں کا کام ہے اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو زباہ کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا گائے کیسی ہ ہونی چاہیے اس پر یہ حکم ہوا کہ نہ تو وہ زیادہ بوڑی ہو اور نہ ہی کم عمر ہو جوان عمر کی ہونی چاہیے انہوں نے کہا ایسی گائے تو بہت ہیں یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو وہی اتری کہ اس کا رنگ بلکت صاف زردی مائل ہونا چاہیے بلکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترنی چاہیے پھر کہنے لگے ایسی گائے بھی تو بہت سی ہیں کوئی اور خاص وصف بیان فرمائیے وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی کھیتوں ان کو پانی نہیں پلایا ہر عیب سے پاک ہے یک رنگی ہے کوئی داغ دبا نہیں جون جون وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم الہی میں سختی ہوتی گئی اب وہ لوگ گائے کو ڈھونڈ لیں نکلے تو صرف ایک لڑکے کے پاس ملی یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہائی تھی فرمانبردار تھا ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نگدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرحانے تھی ایک صداگر اکیمتی ہیرہ بیجتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اس سے بیجنا چا لڑکے نے کہا میں خریدوں گا قیمت ستر ہزار تیہ ہوئی لڑکے نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا اس آدمی نے کہا ابھی دے دو تو دس ہزار کم کر دیتا ہوں اس لڑکے نے کہا نہیں میں اپنے والد کو جگاؤں گا تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے ستر ہزار کے اسی ہزار دوں گا یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوئی اور یہاں تک کہ تاجر تیس ہزار قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں تیس ہزار میں دیتا ہوں لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں ایک لاکھ دوں گا آخر کار وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرہ واپس لے کر چلا گیا باپ کی اس بزرگی کے احساس اور اس کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا عدب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گھائے عطا فرماتا ہے ج بنی اسرائیل اس قسم کی گھائے ڈونڈلیں نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے کسی اور کے پاس نہیں پاتے اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گھائے کے بدلے دو گھائیں لے لو یہ انکار کر دیتا ہے پھر کہتے ہیں تین لے لو چار لے لو لیکن یہ راضی نہیں ہوتا دس تک کہتے ہیں مگر پھر بھی یہ لڑکا نہیں مانتا یہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو یہ لڑکا مانگتا ہے اسے راضی کر کے گھائے خرید لو گھائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا تب اس نے اپنی گھائی بیچی یہ برکت اللہ پاک نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی جبکہ یہ بہت محتاج تھا اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کی دن بسر کر رہی تھی غرض اب یہ گھائے خرید لی گئی اور اسے زباہ کیا گیا اور اس کی جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مردہ جی اٹھا اس سے پوچھا گیا تمہیں کس نے قتل کیا ہے اس نے کہا میرے اس بھتی بھتیجے نے اس لیے کہ وہ میرا ماں لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی ایاری و مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بطلے میں قتل کر ڈالا گیا